محترمین ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز شانیوز میں آپ کا خیر مقدم ہیں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں خوجہ کالونی گرونڈ کے دوہزار چھ سو چھ سرگز زمین خوجہ کمیونٹی میں ٹرانسفر کرنے کی چوری چھپی کوشش سابقہ کوپریچر ممبر جناب سید خیسر صاحب خوجہ کالونی گرونڈ کے تحفظ کے لیے زلہ کالیکٹر وومنسی پر کمی شر سے ملاقات و نمائندگی نظام آباد کی ایک مشہور ومعروف شخصیت جناب سید خیسر صاحب جو اپنا لوہا منوانے کا کام کرتے ہیں اس سخت مسائل کو اٹھا کر اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیدرباد جا کر کمیشنر ڈائریکٹر ریٹ موسیپل ایڈمنیسٹریشن ڈاکٹر ان ستین آرینہ صاحب سے ملاقات کی اور کہا کہ نظام آباد میں موسیم مینورٹی کے لیے ایک بھی پارک اور پلیگرونڈ نہیں ہے خوجہ کالونی رازی کے پلیگرونڈ یا پارک بنانے کی اپیل کی ہے ان ستین آرینہ صاحب نے نظام آباد کلیکٹر سے بات کرنے کے بعد اس مسئلے کا حل نکالنے کا تیہ خون دیا ہے جناب ستین آرینہ صاحب نے کہا کہ انکوائری کی جائے اور ایکشن بھی لیا جائے تمام کوپریٹر ڈپٹی میار ایمیل اے گنیش گپتہ صاحب ایمیل سی قویتہ میڈم صاحبہ سے اپیل کی اور کہا کہ یہاں گنگا جمنا تہذیب میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف کیا جائے اس طرح سابقہ کوپریشن ممبر جناب سید خیسر مخامی نوجوانوں کے ہمرا زلے کالیکٹر منسپر کامیشن جوتیش پارٹی سے ملاقات کی اور کہا کہ مسلمان مینورٹی کے لیے خوجہ کالونی رازی کو پلیگرونڈ یا پارک بنایا جائے اس موقع پر ان کے ہمرا صدر مسجد غریب نواز احمد رزا آمیر خان مجیب صاحب اختر رزا اور دیگر موجود تھے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اللہ کے فضل کرم سے میں حیدرواز جا کر کمیشنر ڈیریکٹریٹ منسپر ایڈنسٹیشن سے ملاقات کی ڈکٹر ان ساتھ انعرانے سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کی وجہ میں یہ رہی کہ خوجہ کالونی کا جو گراؤنڈ ہے دو ہزار چھسٹو چھسٹھ گز زمین کو خوجہ کمیلٹی پر کنورٹ کیا جا رہا ہے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور وہ خابیل خوبل نہیں ہے اور خلاف منسپل ایٹ ہے کیونکہ زمین اس طرح سے ہر کوئی بلدوسو آئیں گا لڑیں گا پوچھیں گا میری زمین مجھے دے دو بلکے بتائیں گا لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا تو میں نے واضح طور پر بتایا انہوں نے کہا ستنیان صاحب نے کہ واقع صحیح بات ہے میں نظام آباد کے کلکٹر سے بات کروں گا کہ اس پر انکواری کیا جائے اور اس پر ایکشن لیا جائے کیونکہ میں واضح طور پر بتا دوں تمام عوام کو کہ نظام آباد میں مسلم مینارڈریز کے ایریے میں ایک بھی پارک نہیں ہے اور ایک پارک نہیں بلکہ ایک گرون بھی نہیں ہے اگر آپ میجاریڈریز کے ایریے میں جا کے دیکھیں گے تیس چالیس وقت پارک اور پلیگرونڈ ہے کھروڑ روپے خرچ آوے بلدیا کی طرف سے لیکن ہمارے ایریے میں مسلم مینارڈریز ایریے میں ایک نہ پارک ہے نہ پلیگرونڈ ہے دو ہزار چھسٹو چھسٹو گر زمین کو بھی ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو اعتراف سے چار ترسو چار روڑا ہے جو بہترین بلکہ پارک اور پلیگرونڈ یا انڈوسٹریں بن سکتا ہے میں بلخصوص گنیش گلتا صاحب سے آپ سے پوچھ رہا ہوں اور کمیتہ میڈم سے کہہ رہا ہوں کہ کمیتہ میڈم آپ ایمی ایم پی بنی تھی مسلمانوں نے آپ کو اور دالا تھا گنیش گلتا صاحب آپ کو مسلمانوں نے اور دال کر ریمیلے بنایا جبکہ مسلمانوں نے مسلمان کینیڈ کوٹ نہیں دالا کیا یہی مسلمان کے ساتھ آپ بلکہ سو کام کر رہے ہو کیا یہی بلکہ سو گنگا جنہف تحزیب ہے کروڑوں پر خرچہ کرتے ہو دوسرے ایریے میں جہاں پر پارک پلیگرونڈ بناتے ہو نہ ہماری ایریے کے اندر پارک ہے نہ کوئی پرے گرونڈ ہے کہے آپ انصاف کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں گنیش گلتا صاحب آپ ذمہ دار ہے کیونکہ مسلمانوں نے آپ کو اور دال کر جیتا ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ فورن ریجولیشن کو کیانسل کرے کانسل میٹنگ اندر فورن لگا کر نہیں کریں گے تو دیکھئے ہٹلر جسے لوگ آئے چلے گئے صدام حسین اور بڑے بڑے مامولدر غیون حسن مبارک بڑے بڑے تانشائے لوگ آکے ان کے وقت پر چلے گئے نظام جیسے حکومت آکے چلے گئی لیکن آپ یاد رکھیں گے آپ بھی آئیں گے آپ بھی چلیں گے تو آپ کو یاد رکھیں گے اگر آپ کو انسانیت کا کام کریں گے تو آپ کو یاد رکھیں کیونکہ ضعیف عورتیں خواتین بوڑے لوگ ڈیابیڈیس پیشن وہاں پر واکنگ کرتے ہیں چوگنگ کرتے ہیں یہ ایک ہی واحد گراؤنڈ ہے مسلمان مینیڈیس سیر کے اندر اور کوئی ایک جگہ نہیں ہے مبالیہ کی اس کو بھی آبوتو اس کو آپ کے زیرے نگرانے میں کام وہاں میں تو کہوں گا صرف اور صرف ایمیلے صاحب مہا پر مہت تھے اور یہ تمام کارپریڈرس جو چھنے گئے ہیں مسلمانوں نے چھنا ہے ان کو یہ کام ہو رہا ہے یہاں پر با یاد رہے تمام مائی کارپریڈرس کو ڈیپٹی میر کو اور ایمیلے صاحب کو تمام لوگوں کر رہا ہوں اور قمیتہ ایمیلے سے بھی خصوص کر رہا ہوں کہ مارم اگر آپ اس میں انٹریفیر نہیں ہوں گی تو کل کے روز آپ بھی یاد رہیں گی اگر آپ اس کے اندر یہ کام نہیں کریں گے تو ہم ضرور با ضرور تم جہاں سے الیکشن لڑو گی تمہارے خلاف میں آکے وہاں پر ہم کام کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمارا دل یہ بول رہا ہے آواز لگا رہا ہے کہ مسلمانرڈیس کے ایریا میں کیوں نہیں پلیگراؤن کیوں نہیں ہے کیوں پارک نہیں ہے ایسے جگہ کو بھی آپ کا ایسا چرنا ٹرانسفر افلان کر سکتے ہو اور وہ بھی ایلیکشن کو ایم پی ایلیکشن کوڈ کے اندر آپ کو میٹنگ لگا کے کراتے ہو کیا شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو خانون کے خلاف پر بھی کرتے ہوئے صرف اصف یہ پیسے کے لیے کام کیا جا رہا ہے یہ سنے میں آ رہا ہے لہٰذا میں گنش گتہ صاحب آپ سے کر رہا ہوں تمام کارپریٹر سے ڈیپٹی میر سے تمام مسلمان کارپریٹر سے کر رہا ہوں کل یاد رہے گے تم لوگ آج اب ہے سمجھ رہے ہم لوگ کل آپ روک نہیں رہو گے اگر ایسی حالت رہیں گی خاک تاک تاک جب تک تم زندہ رہو گے جب تک بولیں گے مسلمان کے لیے مسلمانوں کی زمین کا سعودہ کارپریٹر سے یہ سعودہ گھر ہے بلکہ بتا جائیں گا تو میں بالخصص تمام عوام سے گزائش کرتا ہوں اگر یہ لوگ کام نہیں کریں گے انشاءاللہ ہاں وارے دنوں میں انشاءاللہ سمائے انشاءاللہ ہم بلتے ہیں یہاں سے تمام ایریس کے کارپریٹر کو گھراؤ کرنے کا کام کریں گے انشاءاللہ ایمیلے کو گھراؤ کرنے کا کام کریں گے اس کے پھر ٹرانسفر کیسا کرتے ہو آپ لوگ ہمارے میں نے دیکھا ہے جو کمیشنر صاحب سے میں نے ملاقات کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ایک بہترین انشاءاللہ اور نظام بات کے لئے بھی ہمارے لئے ایک بہترین کمیشنر آئے ہیں تو میں تمام سے قضائش کرتا ہوں کہ ہمارے لئے ہمارے گراؤن کی حفایت کریے ہمارے گراؤن ہم کو دیجئے فوراں فیسنگ کر کے ہمارے کو سٹی اینڈو سٹیڈیم یا پارک بنا کے رکھئے تاکہ ہمارے خواتین ہمارے بچے ہمارے بودے یاد رکھیں گے ورنہ یہ جگہ چلیں گے تو ہمارے لئے کوئی جاگہ رہے ہیں گی اس کے ذمہ دار فرح و سرف فرح امیلے یہ کارپیٹرز اور گورنمنٹ رہیں گی جہن جہ بھارت Dear viewers a small attempt to transfer the colony community to 6,666 of land of the Kojo colony ground forming the operation member Syed Qaisar sahab who meet and represented district collector municipal committee for the protection of the colony ground Syed Qaisar sahab a well-known personality of Nizambad who worked to prove this mental is trying to solve this difficult problem by raising it he went to Hyderabad and meet directorate of municipal administration Dr. N. Satyanarayna sahab he said that there is not a single park and playground for the Muslim minority in Nizambad he appealed to make the land and the Kojo colony and playground or a park after taking to Nizambad collector and Satyanarayna sahab came up with the solution for this problem and Satyanarayna sahab said that the inquiry will be held and the action will be taken all corporator deputy M.L.C. Ganesh Gupta appealed with the madam and said that justice should be done to Muslim minority for her in Ganga Jamna civilization thus the forming operation member Syed Khaisar sahab along with the local youth district collector municipal commissioner who made the party he said the Kojo colony land should be made a playground for the Muslim minority on this occasion he was accompanied by the Gareeb Nawaz Ahmed Raza Amir Khan Mujib Sahab Akhtar Raza and others